بہت بہت دنیواد آدھرنیئے بی جے پی کے ادھیاکش نڈا صاحب جو آپ نے مجھے سے ویکتی کو ماننیئے پردان منطری ریندر موڈی جی ماننیئے دیش کے گرہ منطری امیش شاہ جی ان کے ساتھ ان کی سہمتی سے مجھے سے ویکتی کو آج اپنی پارٹی میں شامل ہونے کا یہ موقع دیا میں اباریوں منچ پہ جو موجود ہمارے پرباریاں بالونی جی ہیں میں اباریوں خاص طور پہ پرویش ورما جی کا جو خاص طور پہ اس بوقع پہ یہاں پہنچے ہیں میں اباریوں اروند خنہ جی کا میں اباریوں منجندر سنگھ سرسا جی کا میں اباری ہوں پرمندر جی کا کہ آپ سب کے سہی یوگ سے آج اس بی جے پی کے منچ پہ نڈا صاحب کی آجری میں بی جے پی میں سامل ہونے کا موقع آپ نے دیا دنیواد نڈا صاحب آپ سبھی یہ کوئی کوئی آسان کام نہیں ہوتا پچاس سال کا سمند میرا کانگریس سے ہے ہماری تین پیڈیاں کانگریس پارٹی میں سن انیس سو بہتر سے لے کے آج دو جار بائیس تک ہم نے پارٹی کو اپنا پریوار سمجھ کے اچھے برے سمیہ میں ساتھ رہے ہیں اور ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے جس آتمیتہ سے اور جس کھلے دل سے بی جے پی کے شیر سنیترطب نے اور نڈا صاحب نے آج ملنے کا موقع دیا اس کا سب سے بڑا کارن تھا کہ سنیل جاکھڑ نے راج نیتی کو نجی سوارت کے لیے استعمال نہیں کیا سنیل جاکھڑ نے کبھی توڑنے کا کام نہیں کیا ہم نے سبھی ہمیشہ کوشش کی ہے شاید سفلتہ نہ ملی ہو جوڑنے کا کام کی ہے اور میں ایک ایسے سوبے سے سمندھ رکھتا ہوں ایک ایسے پرانت سے آتا ہوں جو گروہوں سنتوں پیر پیغمبروں کی درتی مانی جاتی ہے اگر راشتریتہ کی بات جیسے نڈا صاحب نے بار بار جس بات کو امفیسائز کیا ہے آج اگر جہاں دیش کی جرورت راشتریتہ کی باونہ کی ہے وہاں اگر راشتریتہ کہیں سے چالو ہوتی ہے جسے کہتے ہیں اور شپرونگ the basic genesis راشتریتہ وہ تب ہی پیدا ہوتی ہے جو سماج میں راشتریتہ کی باونہ ہو ایک جڑتہ کی باونہ ہو اور پنجاب کا مول منتر یہ رائے گروہ صاحب نے گروہ نانک دیو جی نے سرب سانجی والتہ کی بات کب کی تھی آج بھی اس پہ پہرہ دینے کیلئے پنجابی اسی طرح تت پر کھڑے ہیں اگر سنیل جاکھر نے آج ایک پریوار سے پچاس سال کا رشتہ توڑنے کی نوبت آئی تو کوئی آدار بوت باتیں تھیں کسی کوئی ویکتی کا جگڑا نہیں تھا جگڑا راشتریتہ کو لے کے پنجاب کی اکھنڈتہ کو لے کے پنجاب کی جو بائیچارہ ہے بائیچارک سانج ہے جس کو کی تیرریزم ایک اے فور سیون کی گوڑیاں نہیں توڑ پائی جہاں آپ سی بائیچارے میں چاہے وہ سکھ ہوں چاہے ہندو ہوں ان کے اندر کسی قسم کا کوئی دویش کی بھاونہ پیدا نہیں ہوئی پچیس ہزار سے زیادہ پنجابیوں نے قربانی دی پر آپ بھی گوائیں ساپ پڑوسی دے آپ کا تو پڑوسی صوبہ ہے آپ تو جب ہری ماچل سے چلتے ہیں پنجاب کے بیچ میں سے ہوکے جاتے ہیں کبھی بھی کوئی فرق نہیں آیا کسی قسم کا کوئی کسی سوچ نہیں آئی اور اسی راشتتیہ کی بھاونہ کے لیے پہرہ دے کے سنیل جاکھڑ نے اپنی پچاس سال کی زندگی کا وہی مول منتر تھا پر انتو دکھ اس بات کا ہے میں بڑے برے من سے کہہ رہا ہوں کہ آج جب اپنے پریوار سے ناتا توڑ کے دوسری جگہ جب آیا ہوں یہاں پہ تو اس کا کارن یہ تھا کہ سنیل کی آواز سنیل کو اس بات کے لیے کٹ گرے میں کھڑا کیا گیا کہ اس نے اس بات کا ویرود کیا کہ آپ پنجاب کو جاتی پاتی درم کے نام پہ نہیں توڑ سکتے پنجاب کو آپ پرسنٹیج میں نہیں دے سکتے کہ یہ امک جو درم ہے امک جاتی ہے امک سمودائے ہے اس کی پرسنٹیج کتنی ہے تیس پرسنٹ ہے چالیس پرسنٹ ہے پندرہ پرسنٹ ہے میں سمجھتا ہوں پنجاب ایک صوبہ ہے جس نے دیش کے لیے تیمپلیٹ has established a template for the country every single citizen has the same right as anybody else سب کو برابری کا there is no second class citizen in پنجاب اور اس باونا کو لے کے پنجاب اگر نہیں صوبہ رہا ہے چاہے وہ ہم نے دیش کی سیماؤں پہ لڑائی لڑی ہے چاہے دیش کے وقاس میں ہر صوبہ پرانت میں پنجاب نے اپنا نام کمایا ہے کچھ لوگ بات کریں گے کیونکہ ہوا کیا کوئی ایک وقتی کی بات نہیں ہے کہ ایک وقتی نے بول دیا اور سمندھ ٹوٹ گیا وہ کنک کچھی یاری ہے نیسان اس طرح نہیں ٹوٹا کرتی یہ کوئی شیشہ نہیں ہے جو پچاس سال کا سمندھ ہے کہتے ہیں کوئی شیشہ نہیں ہے کہ پہلے ہم انسان ہیں ہم نے رشتوں کو نبایا ہے اصولوں کی طرح پر جب اصول ہی ٹوٹ جائیں جب ہم اپنے صدانت سے ہٹ جائیں اپنی آئیڈیولوجی سے ہٹ جائیں تو میں سمجھتا ہوں اس کو سارا سوچنا پڑتا ہے کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں آج کس طرف بڑے جا رہے ہیں تو اس کو لے کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ نرنہ لیا گیا اور کیوں نرنہ لیا گیا بی جے پی کے پاس میں کیوں بی جے پی کے آپ کے یہاں آج منچ پہ بیٹھا ہوں سب ترہ ترہ کی اٹکلیں لگائی جا رہی تھے سنیل کو لے کے کیاس لگائے جا رہے تھے کیوں بڑا سباوی تھا جس دن سے نرنہ صاحب آپ نے دیکھا کہ میں نے گوڈ بائی بولا میری طرف سے تو گوڈ بائی گیارہ طریق کو جس دن میں نے دیکھ لیا کہ آواز کے اوپر پبندی لگانے کے لیے نوٹسز جاری کیے جا رہے ہیں تو آواز نہیں رکھی جا سکتی سنیل کو آپ پد سے اٹھا سکتے ہیں کسی سے دور کر سکتے ہیں سنیل کی آواز گری بھی نہیں رکھی جا سکتی آواز راشتریتہ کے لیے اٹھے گی پر انتو کیا کارن بنے نرنہ صاحب میں آج کچھ باتیں آپ سے شیعہ آپ کے پاس اگر مجھے پتہ آپ کو جہاں پروپی جانا ہے پر دو منٹ میں لوں گا آپ کے قیمتی سمیں کے پارلیمنٹ کے علاوہ مجھے ڈیڑھ سال پارلیمنٹ میں کام کرنے کا موقع ملا سرسا جی پر اس کے بعد پارلیمنٹ سے بار میری ملاقات ہوئی ماننی ہے پردان منطری سے جب وہ پنجاب آئے کرتارپور کوریڈر ایک بہت لمبے سمیں کی مانگ بلونی جی جو سارے سکھ سمودھ آئے کی نہیں پورے پنجابیوں کی جو بھی وقتی پنجاب سے پرویش جی جڑا ہوئے سب کا تھا کہ ہمیں کرتارپور صاحب جا کے ہمیں اپنی بات شردہ نمن کرنے کا اس کی سنبھال کا اس ہمارے گرو گھر کا ہمیں کو موقع ملے اس سمیں یہ صبح گیا تھا کہ مجھے وہاں پہ پردان منطری جی کے پاس بیٹھ کے گرو کا لنگر شکنے کا موقع ملا ان سے بات کرنے کا موقع ملا ان کے باونائیں سمجھی وہ تو ایک ملاقات تھی ایک ملاقات سے پچاس سال کے سمدنی ٹوٹتے تو ابھی آپ سننی جاکھڑ کو سننے رہے تھے انہوں نے کہا کہ پچاس سال کا رشتہ یوں ہی نہیں ٹوٹ جاتا وہ کسی ایک شخص کی وجہ سے نہیں ٹوٹا دل بھاری ہے لیکن اصولوں سے سمجھوتا نہیں